اسلام علیکم حضرت میرا نام سلیم ہے تو میں یہ لانگ آئلینڈ سا ہی ہوں تو ماشاءاللہ آپ کے پروگرام میں کافی دیر بعد آیا ہوں تو اس کے اوپر پہلے تو معذرت پھر سوال میرا یہ ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ بھی تذکیہ کرتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام بھی تذکیہ کرتے ہیں لوگوں کا تو تذکیہ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں بہت شکریہ سلیم صاحب آپ کا سوال کرنے کا حضرت صاحب سے سکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ سلیم بشیر صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اللہ بھی تذکیہ کرتے ہیں انبیاء بھی تذکیہ کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آگے مشاغل سلسلہ بھی تذکیہ کرتے ہیں تو تذکیہ کی ڈیفینیشن کیا ہے تذکیہ جو ہے تذکیہ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ دلوں کو پاک کرنا ہے جو اشتلائی بانہ جو ہے تذکیہ دلوں کو پاک کرنا ہے اصل میں اس کے تین مرلے ہوتے ہیں پہلا مرلہ تخلیہ کا ہوتا ہے تخلیہ یعنی جیسے آپ برتن ہیں یا کپڑا ہے اب کپڑے میں سب سے پہلے آپ کپڑے کے اندر سے محل نکالتے ہیں یہ تخلیہ ہے محل سے خالی کرتے ہیں کپڑے کو یا برتن کو جائے وہ خالی کرتے ہیں سب سے پہلے محل کچھ آل سے ٹھیک یہ تخلیہ دوسرا تصفیہ ہے اب اس کو بالکل صاف سترہ کرتے ہیں جیسے کپڑے سے محل نکالنے کے بعد اب وہ کپڑا جو دھل گیا اب کپڑے کو آپ استری کرتے ہیں اس کے قریز جماتے ہیں اس کو صاف سترہ کرتے ہیں اس کے بعد برتن کو بھی آپ صاف سترہ کر کے اب اس کے بعد برتن کے اوپر تیسرا مرلہ آتا ہے تحلیہ تحلیہ معنی اس کو زبائش کرنا اب اس برتن کے اوپر آپ قلی چڑھاتے ہیں اس کو چاندی کا کلر کر رہے ہیں سونے کا کلر کر رہے ہیں اس کے اوپر قلی کرتے ہیں ایسی کپڑے کو پر آپ خوشبو لگاتے ہیں اتر لگاتے ہیں یہ آخری مرلہ تحلیہ تو پہلا تخلیہ ہے اور دوسرا تصفیہ ہے اور تیسرا تحلیہ ہے یہ تین مراحل ہیں تین مراحل کے بعد جو انسان منظر پہ پہنچ جاتا ہے تو بات ہوئے کہ عام جب پیرو مرشد جب تذکیہ کرتا ہے ظاہر ہے وہ پہلے سٹیپ سے لے کے چلتا ہے سب سے پہلے تخلیہ کرے گا پھر اس کے بعد جو وہ تحلیہ کرے گا پھر اس کے بعد جو تصفیہ کرے گا پھر تحلیہ کرے گا انبیاء کرام علیہ السلام جب تذکیہ کرتے ہیں تو ان کی نگاہے کیمی اثر کا یہ عالم ہوتا ہے کوئی انسان جو فورا نہیں وہ تصفیہ کی منزل کو پہنچ جاتا ہے یعنی اس کی صفائی ہو جاتی ہے اور اس کی تہلیہ زبائش ہو جو ہونے لگتی ہے اور اللہ توارک وطارہ جب تذکیہ کرنے لگتے ہیں وہ پہلے دونوں مراحل کے محتاج نہیں ہیں وہ سیدھا برائے راست ہی اس کو جو ہے وہ پر رونک کر دیتے ہیں اور وہ مناظر ویرایت اس کے تیہ ہو جاتے ہیں تو بھر یہ فرق ہوتا ہے تو یہ جو ہے تین مراحل کے ساتھ انسان جب منزل کو تیہ کرتا ہے اور دل بادشاہ ہے ملک کا بادشاہ اگر افیف نیک اور آدل ہوتا ہے تو اس کا اثر پورے ملک پہ پڑتا ہے بلکل اسی طریقہ ہے دل بادشاہ یہ جب مذکہ مصفہ اور آدل ہوتا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے پورا جسم اس سے عمال سالحہ صادر ہوتے ہیں اور گناہ اس سے دور ہو جاتے ہیں یہ وہ مراحل ہوتے ہیں جو تذکیہ کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں ماشاء اللہ